بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں امیر ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو گریمار بکھ نکالو گے اور آج ہم تیورن سیکنڈ کا اور ایک نیا ٹوپک کرنے جا رہے ہیں محاورت ہمیر آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے محاورت محاورت کا مطلب ہے اظہار جو کسی زبان کی خصوصیت ہو محاورت کا مطلب ہے اظہار اظہار یا ظاہر ہونا جس کا وہ دکتانی ہے بیان یا حقیقت اظہار جو کسی زبان کی خصوصیت ہو خاص بات یا خاص خوبی کہتے ہیں بیٹو جو یہ محاورت ہوتا ہے اس محاورت کا مطلب کیا ہوتا ہے اظہار جو کسی زبان کی خصوصیت یا جو کسی زبان کی خوبی ہو محورات معانی فکرات میں استعمال پہلا بیٹھا محورات پھر دوسری لائے میں ہے اس کا معانی تیر سی لائے میں ہے فکرات میں استعمال جمل میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے پہلا محورہ ہے بیٹھا اللہ اللہ اس کے معنی ہے تاجب کی جگہ بولتی ہیں تو جملہ ہے اللہ اللہ کیا خوبصورتی ہے دوسرا ہے بیٹا آب آب ہونا معنی ہے شرمندہ ہونا وہ امتحان میں فیل ہوا تو ہماری شرم کے آب آب ہو گیا آب و دانا اٹھنا اوچ کرنا ریور کی بدتمیزی سے لگتا ہے کہ اس کا آب و دانا اٹھ پیا آب اس سے باہر ہونا یہ محاورہ ہیں آب اس سے باہر ہونا معنی ہے اس کا غصہ ہونا آپ کھا مکھا آپ اس سے باہر ہو رہے ہیں پہلی میری پوری بات سن لے اپنا اولو سیدھا کرنا اپنا مطلب نکالنا سب لوگ اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتے ہیں آتش کا پرکالہ محاورہ ہیں اس کا معنی ہے بہت ہی چالاک وہ ہر بات میں نکتہ نکالتا ہے کیونکہ وہ آتش کا پرکالہ ہے آفت کا پرکالہ فتنہ پرواز آفت کا پرکالہ فتنہ پرواز وہ تو آفت کا پرکالہ ہے سب کو تنگ کرتا ہے اپنے گریبا اپنے گریبا میں موہ ڈالنا اپنی حالت پر گور کرنا تم کھا مکھا ان کو کوس رہے ہو اپنے گریبا میں موہ ڈال اور دیکھو تمہاری حرکت بھی تو ایسی ہیں اپنے موہ میاں مٹھو اپنی ہی تحریف کرنا میں جانتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے کھا مکھا اپنے موہ میاں مٹھو بننے کی کوشش مت کرو آٹے میں نمک کے برابر یہ محاورہ ہیں اس کا معنی ہے بہت کم اسمبلی میں مخالپ آٹی کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہیں آج کل کرنا آج کل کرنا وعدہ خلاپی کرنا آج کل کرنے سے بہی فائدہ نہیں میں اپنا کرزہ وصل کر کے رہوں گا آسمان سر پر اٹھانا شور مچانا جب استاد کمری سے باہت چلا جاتا ہے تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں زمین و آسمان کا فرق بہت بڑا فرق ہندوستان اور پاکستان کی آبادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا انتہان میں کامیابی کا کی خبر سنکر وہ باغ باغ ہو گیا بال بال بچنا مرتے مرتے بچنا وہ پہلی منزل سے گرا لیکن بال بال بچ گیا بال کی خال اتارنا نکتہ چینی کرنا جب وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا بال کی خال اتار لیتے ہیں بول بالا ہونا نام آنا آج کل مکاروں اور جوٹوں کا بول بالا ہے بیگی بلی بننا خاموش بیٹھنا کچھ تو بولو بیگی بلی کیوں بننے بے ہو پانی پانی ہونا شرم اندہ ہونا جب اس کا راز کھل گیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا پھولہ نسمانہ بہت خوش ہونا اپنے دوست کی کامیابی کی خبر سن کر وہ پھولے نسمانہ تھا پالا پڑنا یہ محورہ ہے بیٹا پالا پڑنا اس کا معنی ہے واسطہ پڑنا جملہ ہے مجھے کبھی بھی ایسی کم ظرف آدمی سے پالا نہیں پڑا پتھر کی لکیر محورہ ہے اس کا معنی ہے پکی بات وہ جو کچھ کہتا ہے پتھر کی لکیر سوری پتھر کی لکیر ہوتی ہے پیٹ کا ہلکہ ہونا راز کو نہ چھپانا اس سے کوئی بات نہ کہو کیونکہ وہ پیٹ کا بہت ہی ہلکہ ہے پکڑی اتارنا بیزت کرنا عجیب وقت آ گیا ہے کہ بزرگوں کی پکڑیا اتاری جاتی ہیں پیٹ میں چوہے دورنا بھوک لگنا کھانا جلدی لگاؤ میری پیٹ میں چوہے دور رہے ہیں تارے گننا رات بر جاگنا زیادہ عمر کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے رات بر تارے گنتے رہتے ہیں تیس مار کھان بننا مغرور ہونا کیوں فضول میں تیس مار کھان بننے پھرتے ہو تھالی کا بینگن مکار یا زمانہ ساز ان کا کیا ایٹ پر وہ تو ہر تھالی کا بینگن ہے تیور بدلنا غصے میں ہونا آج تو مار سجی کی تیور بدلے ہوئے ہیں تانگ اڑانا سوری تانگ اڑانا تانگ اڑانا خامکہ دخل دینا ہماری اپنی بات ہیں تم خامکہ تانگ اڑا رہے ہو تس سے مس نہ ہونا اپنی جگہ پر قائم رہنا پروانہ کرنا میں نے بہت منت سماجد کی مگر وہ تاسے مس نہ ہوا جان میں جان آنا طبیعت کو سکن حاصل ہونا اسے سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی جان کے لالے پرنا جان خطری میں ہونا یہ بہت ہی سوری یہ بہت ہی جوخم کا کام تھا اس کے تو جان کے لالے پر گئے تھے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی امید ہے کہ بیٹھا آج کا ٹوپک اپنی اچھی سے سمجھا ہوگا باقی و سلام اللہ حافظ